چلیے جو ہمارا عام موضوع ہے معاشرتی خرابیہ اور اس کی اصلاح کے موضوع پر آج جو موضوع ہے میرا وہ ہے تجسس تجسس کے معنی کیا ہے لوگوں کے گناہوں کے عائب کے پیچھے پڑ جانا وہ کیا کر رہا اس کے اندر کیا برائی ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اس طریقے سے لوگوں کی برائیوں کو جاننے کے جو مانتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تجسس اور تجسس جیم کے ساتھ جو لفظ ہے یہ عمومن برائی کے لئے آتا ہے خران میں دونوں لفظ آیا تحسسو بھی آیا تجسسو بھی آیا ہاں کے ساتھ بھی آیا جیم کے ساتھ بھی آیا مبسین لکھتے ہیں تحسسو جو ہاں کے ساتھ ہے وہ خیر کے لئے آیا یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لئے یا خود نے کہا تو اپنے بھائیوں سے جاؤ یوسف کو تلاش کر کے آؤ تو تحسس خیر کو تلاش کرنے کے لئے تحسسا کا لفظ آتا ہے عمومن اور یہاں پر تجسسو جو صورت مجرات میں آیا اللہ نے فرمایا وَلَا تجسسو کہ تم جو تجسس نہ کرو یہ شر کے لئے آیا برائی کے لئے آیا تو کیا معنی ہے لا تجسسو اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کے آئے کو تلاش نہ کرو لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو کسی کے توہ میں نہ لگ جاؤ کسی کا گناہ کسی کی برائی کسی کی غلطی کسی کے راز حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ اکثر دیکھیں آپ یہ بیماری ہمارے اندر بہت عام ہے ہم اپنے سے زیادہ ہیں نا دوسروں کی زندگی میں جھانکتے ہیں اپنی برائیہ ہم کو نظر نہیں آتی لیکن دوسروں کے ساری برائیہ ڈیٹ کے ساتھ ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ مقام کے ساتھ فلا فلا ایڈلیفیکشن کے ساتھ ہم بولتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو ایسے خراب حالت ہیں ہماری یہ ایمانی کیفیت نہیں ہے یہ کہ ہم دوسروں کے بات جھانکیں دنیا میں کون ایسا ہے جس کے پاس گناہیں نہ ہو عیب نہ ہو غلطیہ نہ ہو سب تو برابر ہے گناہ کرنے میں غلطیہ کرنے میں نہ فرمانی کرنے میں پھر ہم دوسروں کی زندگی میں کیوں جھانکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا اللہ کے ذل فرمایا اللہ تجسس ہو یہی لفظیں کہ تم لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑ جاؤ لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگ جاؤ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی سنائی ہے کیا بھائی سنائی ہے کہ جو آدمی دوسروں کے عیب کے تلاش میں پڑ جائے دوسروں کے عیب کو حاصل کرنے میں لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے وہ زلیل و خان ہو کے رہ جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وائی سنائی کہ اگر آدمی دوسروں کی برائی کے پیچھے پڑ گیا آخری میں نتیجتا وہ جو ہے برباد ہونے والا وہ جو ہے زلیل و خان ہونے والا اسی سسلے میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے مختلف طریقے ہیں تجسوس کے جاسوسی کرنے کے حرام حرام جاسوسی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ہم بات کریں چار آدمی کچھ لوگ کھڑے ہو کر پیچھے دیوار کے پاس کان لگا کہ سنتے کیا باتیں ہو رہی ہیں حرام ہیں ٹھیک ہے کبھی کیا کرتے ہیں سمجھ لیا ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی برائی جانے کے دوسروں گھروں میں جاتے ہیں پانی مانگنے کے بہانے کچھ بھی ایک چیز مانگنے کے بہانے وہاں کے گناہیں غلطیاں سمٹ کے آتے ہیں حرام نہیں بنائیں اسی طریقے سے اسی طریقے سے مرحبہ گھر میں بچوں کو بھیجا جاتا جاؤ جاؤ وہاں پہ کیا بات ہے سنگیا کہ بولو ایسے بھی کیا کرتے ہیں خواتین ویڈر اتر کے لوگ جو ہے سمجھ لیا آپ یہ بھی کام کرتے ہیں اسی طریقے سے آج کے لیا جو ٹرنٹ چل رہا ہے فون ریکارڈنگ کا باتیں ٹائپ کرنے کا یا باتیں حاصل کرنے کا یہ بھی اسی میں اس ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں بات بتائی ہے کہ ہم کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی اجازت کے بغیر ان کی بات ہم سن نہیں سکتے نہیں سن سکتے ہم اور کہاں جو لوگ ایسا کرتے ہیں کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی لذات کے بغیر ہم دوسروں کی باتیں جو گناہیں آیا بغیر سنتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیز ڈالنے والا یہ برائیہ ہیں سب بعض علماء نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہا بھائی چارگی کو توڑنے والے آمال سورہ حجرات میں تقیباً پانچ باتیں بتائے گئی بھائی چارگی برتل ہولڈ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی انہم اللہ وہ انہیں اخواہ اس کو توڑنے والی چیزیں خراب کرنے والی چیزیں بگاڑنے والی چیزیں اس میں سے ایک تو پرسو بتایا میں نے بدگمانی کرنا دوسرے نمبر پر کہہ ملوم آپ کو یہی تجاسس دوسروں کے توہ میں پڑھ جانا دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑھ جانا اگر میں کسی کے پیچھے پڑھ گیا میں اس کے ساتھ بھائی چارگی نبھاؤں گا اس کے ساتھ خیر کروں گا اس کے ساتھ اچھائی کروں گا میں ہرکس نہیں کر سکتا تو یہ بھائی چارگی توڑنے والے رشتوں کو خراب کرنے والے آمال میں سے ایک عمل ہے یہ کسی کی برائی کے پیچھے پڑھ جانا عجیب لوگ ہیں جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اس کی براہیں ڈھونگنے کے لیے عجیب لوگ ہیں کوئی ٹیچر کے پیچھے پڑ گیا کوئی فلان کے پیچھے پڑ گیا کوئی فلان کے پیچھے پڑ گیا عجیب لوگ ہیں دنیا کے اند putting ایک اگمی شراب پی رہا ایک اگمی گناہ کر رہا ایک اگمی غلطی کر رہا ایک اگمی نافرمانی کر رہا مسجد سے دور رہ رہا کبھی اس کو فکر نہیں رہتی چلے اس کی جو خامیاں ڈونڈ کر اس کی اصلاح کر دے اس کو مسجد میں آنے والا نمازی بنا دے یہ خیال تو نہیں آتا یہ آج ہماری حالت ہے اپنے جیس کمیلٹی لائف میں ہماری کمیلٹی کے در ہماری یہ حالت ہے اچھے لوگوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا ایمان بھی خراب کر لیتے اس کو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا اس کے ساتھ اللہ کی مرد ہے یہ ایک آدمی نیک کام کر رہا اچھا کام کر رہا سمجھ رہا دن کا کام میں لگا ہوا ہے اس کی فکر کرتا ہے یقین رکھی اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا لیکن جو اس کے پیچھے پڑھا ہوا ہے نا اس کی آخیبت اس کا ایمان کیا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک بعض علماء نے اس آیت کے تفسیر میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کے عیوب کو بچوں کے عیوب کو جان کر ان کے راز کو حاصل کر کے سمجھ رہا دشمنوں کو بیشتے ہیں دشمنوں کو جہے ان باتوں کو جہے ان رازوں کو دیتے ہیں کاروباری تعلق سے ہو یا جب حکومت کے لحاظ سے ہو یہ ساری باتیں اسی صورت میں لہذا آج کے آیات جو سب سے بڑی نصیحت کیا ہم سب کے لیے نصیحت یہ ہے کسی کے برائی کے پیچھے نہ پڑے کسی کے پر میں نہ پڑے بلکہ شریعت یہ تعلیم دیتی ہے ہم دوسروں کے آیت کو چھپائیں من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ جو کسی مسلمان کے آیت کو چھپائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ کے نعوے میں ایک لفظ کیا ہے ستیر ستیر کا معنی یہ ہے چھپانے والا عیوب کو چھپانے والا ایمانہ قیامت کے دن جو بندہ بہت ڈر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا تو یہ تعلیم دیگی مسلمانوں کے عیوب کم چھپائیں مسلمانوں کے آیتوں پر پردہ ڈالیں بلکہ ہم مجھے ان کے آیتوں کو مجھے ڈھونڈے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں آپ کو دوسروں دوسروں کے آئین کو تلاش کرنا دوسروں کے برائیوں کو تلاش کرنا کسی کے پیچھے پڑ جانا یا کسی کی جاسوسی کرنا یہ تمام باتیں جو ہے خاص طور پر اہل ایمان کے لئے مومن کی جاسوسی کرنا مومن کے عیوب کو ٹٹائلنا مومن کی غلطے اور برائیوں کو جاننے کے کوشش میں لگے رہنا اسے مومن کی عزت کو گرانے کے برابر یہ سب اسی لئے عبداللہ بن عمر رضو اللہ کہا کرتے تھے ایک مرتبہ کعبت اللہ کے سامنے تھے کہاں کعبہ کو دیکھ کر اے کعبہ ما عظمك تیرا مقام کتنا انچا وما عظم حرمتک تو کتنا محترم ہے تری عزت اور برائی کتنی بڑی لیکن اللہ کے پاس تیری عزت سے بڑھ کر تیری عزت سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت ہے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی جو نصیحت فرمائی سوچ کے لیے کہ آپ قابت اللہ کی عزت سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت ہوتی ہے ایسی صورت میں مومنوں کے آئے کم ٹٹو لیں لوگوں کے ترمیان اس کو جو عام کریں سمجھیں آپ اس کو پھیلائیں اس کو نخصان پہنچائیں سوچ کے لیے کہ کتنی بڑی خراب بات ہے اور کتنی بڑی جو بنحق کی بات ہے یہ تمام گناہ ہیں نا کسی کہا ہے پوٹٹول نہ اس کے برائے کو جاننا ان کی باتوں کو سننا یہ تمام قبیرہ گناہ کی قسموں میں سے یہ قسم ہیں سب ان تمام پر وائد آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں ہیں سب لہٰذا ہم تمام کو چاہیئے اپنی کان کی اصلاح کریں اپنی کان کی اصلاح کریں بعض علماء نے بڑی ایک بڑی پتے کی بات بیان فرمائی کہا جو بدگمانی کرے گا وہ ضرور بزرور گناہ کے تجسس میں پڑ جائے گا جو آدمی بدگمانی دلوں میں دوستوں کی برائیاں ڈالنا شروع کرے گا بدگمانی کرے گا وہ تجسس میں پڑ جائے گا لہٰذا ہمیں چاہیئے دونوں گناہوں کے ایک ساتھ ختم کریں نہ بدگمانی کریں نہ اسی طریقے سے کسی کی ٹوہ میں لگیں اس کے بعد جو آخری جو مرحلہ ہے غیبت کا انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے غیبت کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے صورتیں کیا بنتیں ہیں سب کبیرہ گناہ ہیں رشتوں کو توڑنے والی باتیں ہیں ہم چاہتے ہیں رشتوں کو جوڑ کے رکھیں بہترین سماش پیدا کریں معاشرے کے اندر گھر کے اندر یہ تمام چیزیں کو دروس کریں تو قرآن مجید کی آیتوں کی پابندی کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بلنے والا مجھے سننے والا من تمام کا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق قناہت فرمائے اللہ تعالیٰ من سب کی اصلاح فرمائے اقل قولی حدہ استفلاللہ علیہ و لکم لسائل مستمین و آخر دعوانا الحمد اللہ حب العالمین رزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ